برہم پساج آج کی یہ ہماری کہانی ایک برہم پساج کے بارے میں ہے اگر آپ نہیں چانتے کہ برہم پساج کسے کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برہم پساج کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں کہا جاتا ہے ہندو رزم میں ایک گیانی برہامن پنڈت اگر کسی اجیات مرتیو کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی آتما برہم پساج میں بدل جاتی ہے یہ بہت ہی خطرناک طریقی کا پساج ہے کیونکہ اس پر کسی بھی تنتر منتر کا اثر نہیں ہوتا ویسے تو کالی شکتیوں کے کئی نام ہیں جیسے کچکنڈی، یکشنی، برہم پساج، جنات، بھوت، پریت، آتمائیں انہیوں میں سے ایک ہے برہم پساج کہانی آج سے کئی سو سال پرانی ہے اس لیے ہم آپ کو جگہ کا نام نہیں بتا سکتے لیکن ہمارے بھارت کی ہی یہ کہانی ہے کہانی لکھنے والوں نے بتایا کہ یہ ایک سچی کہانی ہے رگوی نام کے ایک پنڈت ہوا کرتے تھے وہ سارا دن کام کیا کرتے تھے اور جو بھی ٹائم بچتا وہ اپنی بکتی میں لین رہتے تھے ان کی بیوی بھی انہی کی طرح تھی جو ہمیشہ پوجہ پاٹ کرتی رہتی تھی اور یہ اثر ان کے بچوں میں بھی تھا ان کے دو بیٹے تھے اور ان کے بیٹے بھی پوجہ پاٹ میں لگے رہتے تھے کہانی شروع ہوتی ہے یہ بہت امیر ہوا کرتے تھے ان کی کئی سو بگا زمین تھی اور اپنا مکان بھی تھا ان کے بڑے بیٹے نے چاہا کہ اس کا بھی ایک اپنا گھر ہو تو ربوویر جی نے اس لڑکے کے لیے اپنی ایک زمین میں گھر بنانے کا ننے لے لیا اور کام بھی شروع کر دیا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بہت پریم کیا کرتے تھے اور بڑے بیٹے کے جب بیٹا ہو گیا تو اور زیادہ پریم بڑھ گیا بات بیٹے کی نہیں تھی بات اس چیز کی تھی کہ وہ اب دادا بن گئے تھے انہوں نے وہ گھر بنانا شروع کیا اور شروع ہوا برم پساج کا سلسلہ بیٹے کا گھر بنانا شروع کیا اور ادھر پنڈ جی کی طبیت خراب ہونی شروع ہو گئی اتنی خراب اتنی خراب کہ اب لوگ باغوں نے ان سے ڈرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کوئی طبیت خراب نہیں تھی بلکہ ایک برم پساج کا سایا تھا جو انہیں اندر ہی اندر مار رہا تھا جو پنڈ جی دن رات اپنی دیوی دیوتاو کی ارادنا میں لگے ہوئے تھے اب بھگوان کا نام آتے ہی وہ چڑنے لگے تھے ان کے صوبحاب میں بہت عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں تھیں یہ برہمن پریوار سے تھے جس میں ماس مچھلی انڈا سب کچھ نہیں کھایا جاتا لیکن پھر بھی ایک دفعہ نہ جانے کیوں پنڈ جی بزار سے گھر میں مچھلی لی آئے اور مچھلی لاتے ہی پورے گھر کی شانتی بھنگ ہو گئی پورے گھر کو دھلو آیا گیا پوجہ ارچنا کر 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 گھر کو شد کیا گیا ان کی دھرم پتنی انہیں دیکھ کر اب گائیتری منتر پڑھنے لگی تھی اور جب وہ گائیتری منتر پڑھتی تو وہ اپنی پتنی کو دیکھ کر عجیب و غریب ویہوار کرتے تیز تیز شیطانی ہسی ہستے گھر والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ چلو پتا جی آج مندر میں درشن کری آتے ہیں لیکن پنڈی جی ایک دم بھی دک گئے اور اپنے گھر والوں پر زور زور سے چلانے چیکھنے لگے گھر والے اب پریشان ہو گئے اور جا کر انہوں نے ساری بات کسی بڑے پنڈیت کو بتائی پنڈیت نے آ کر دیکھا تو پنڈی جی نے کہ اب پنڈی جی کو صرف بھگوان ہی بچا سکتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی طبیعت خراب نہیں بلکہ انہیں ایک بری سائے نے چکڑ رکھا ہے پھر تانترکوں کو اور اوجاؤں کو بلایا گیا لیکن کوئی سمدھان نہ ملا پھر ایک تانترک نے ان کو بتایا کہ ان کے اوپر کوئی بری بلا نہیں بلکہ ایک برمپساج ہے اور اس پر کوئی بھی تنتر ودیہ کام نہیں کرے گی اور کوئی بھی منتر کام نہیں کریں گے گھر والے یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور گھر والوں نے کہا کہ اب اس کا کیا سمدھان ہوگا پھر تانترک نے بتایا یہ اگر اپنی مرضی سے چلا گیا تو ٹھیک نہیں تو یہ پنڈی جی کے پرانڈ لے کے ہی باز آئے گا گھر والوں کی پریشانی اب اور زیادہ بڑھ گئی دن رات گھر میں ماتم کا سا محل چھا گیا اور گھر والے ہمیشہ بھگوان سے یہ کہنے لگے کہ اس برمپساج سے ہمیں مقتی دلا دے اس برمپساج نے ان کے گھر میں بہت اہاکار مچائی اور گھر میں خوب تحسنے سے مچائی ایک دن پندتانی پریشان ہو کر اس برمپساج کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور رونے لگی گڑ گڑانے لگیں تب تو برمپساج نے کچھ نہیں کہا لیکن اگلے دن صبح برمپساج نے ان سے کہا کہ جاؤ گاؤں کے اندر سو پیپل کے پیڑ لگواو پندتانی کے بچوں نے وہی کام کیا پورے گاؤں میں کم سے کم سو پیڑ لگوا دیئے اور پھر جب وہ پیڑ لگوا کے گھر واپس آئے تو پندت جی نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا اور ایک عجیب سی مسکان دی وہ دن ان کے گھر میں شانتی کا گزرا رات کو ڈوڑھائی بجے کے قریب پندت جی کہنے لگے کہ میں اب جا رہا ہوں پندتانی زور زور سے چلانے لگی ان کے دونوں بچے وہاں اکھٹا ہو گئے اور جا کر پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے اتنے میں پندتانی نے بولا اور پندتانی کے بولنے سے پہلے ہی وہ بھرمپس آج بول اٹھا کہنے لگا اب میں جا رہا ہوں یہ سب گھبرا گئے اور کہنے لگے جا رہا ہوں کا کیا مطلب بھرمپس آج نے بولا میں اب جا رہا ہوں تمہارے پتا کو چھوڑ کر یہ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اتنے میں بھرمپس آج پھر بولا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آئندہ سے وہ گلتی کری جو کری تھی تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا پندتانی بولنے لگی آخر کیا گلتی کری تب بھرمپس آج نے بتایا جس جگہ پر تم نے وہ مکان بنانا شروع کیا وہاں پہ میرا گھر تھا یعنی ایک پیپل کا پیڑ جس پہ میں رہتا تھا اور تم نے اسے کٹوا دیا تھا اس لیے میں تمہارے پتا کے اوپر سوار ہو کر آیا آئندہ سے کہیں پر بھی کوئی بھی پیپل یا برگت کا پیڑ مت کٹوانا کیونکہ میں ان پیڑوں پر ہی رہتا ہوں جانے ان جانے مجھ جیسا کوئی اور پھر تمہارے گلے نہ پڑ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کی لائک اور سبسکرائب سے نئی ویڈیو بنانے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی